اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا میزمان راہیل ارشد اور آپ کو اوڈن سائیکلو پیڈیا میں خوش آمدید کہتا ہوں آج ہم بات کریں گے بلوچستان کے ابو حلول کے بارے میں بلوچستان کے ابو حلول جنہیں انگریزی میں بلوچستان سفینکس کہتے ہیں بلوچستان کے علاقے مکران کے ساحل کے ساتھ چٹانوں میں صدیوں تک انسانی نگاہ سے اوجل رہے دوہزار چار میں جب مکران کوسٹل ہائیوے کا افتتاہ ہوا تو یہ پہلی بار دنیا کی نظر میں آئے اور ان کے بارے میں سوالات اٹھنے لگے بہت سے لوگ اسے قدرتی ارضیاتی تشکیل سمجھتے ہیں لیکن جہاں تک میں جانتا ہوں ابھی تک اس پر کسی قسم کا کوئی اثار قدیمہ کا کام نہیں ہوا لیکن کچھ محققین نے اپنے طور پر اس کا قریب سے جائزہ لیا ہے ان کے نکتہ نظر کے مطابق یہ ایک بہت بڑی پتھروں کو تراش کر بنائی گئی قدیمی مارت ہے اثار قدیمہ کے ایک محقق بھیبو دیو مصرہ کے مطابق بلوچستان کے ابو حلول مصر کے ابو حلول کی طرح کا مجسمہ ہے لیکن وقت کی دھول نے اسے بری طرح سے تباہ کیا مصرہ کے مطابق اس نے اس مجسمے میں جبرے اور سر کے پیناوے کی شنافت کی ہے جو کہ بہت سارے مصر کے فیرانوں کے مجسموں سے ملتا جلتا ہے مزید مصرہ یہ بھی کہتا ہے کہ ہم اس مجسمے کی بیٹھنے والی حالت میں چار ٹانگیں اور واضح شکل کے پنجے دیکھ سکتے ہیں لیکن یہ دلیل کافی نہیں کہ اس کی شکل مصری ابو حلول سے ملتی ہے بلکہ آس پاس کے پہاڑیوں کی شکلوں سے بھی یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ یہ ایک بہت بڑی عمارت تھی اس جگہ کو اگر آپ دور سے دیکھیں تو یہ جنوبی ہندوستان کے مندروں کی طرح کا منڈاپا جو کہ داخلی ہال ہوتا ہے اور ویمانہ جو کہ مندروں کا گمبت ہوتا ہے واضح دیکھے جا سکتے ہیں اس مندر جیسی پہاڑی کے سامنے جو ابو حلول واقع ہے اس کو مصرہ مندر کے محافظ کے طور پر بتاتا ہے ابو حلول دنیا کے بیشتر مذاہب میں پائے جاتے ہیں اور یہ مندروں مزاروں کے باہر بنائے جاتے ہیں البتہ مصر کے ابو حلول دنیا میں زیادہ مشہور ہیں جیسے مصری ابو حلول کو ایرام مصر کا محافظ سمجھا جاتا ہے ایسے ہی نیکسن کے ابو حلول کو بھی جو کہ یونان میں پایا جاتا تھا مندر کا محافظ گردانا جاتا ہے ابو حلول ہندو مت میں پروشہ ماریگا کے نام سے بھی پائے جاتے ہیں جس کا لفظی مطلب انسانی شکل کا حیوان ہے اور اکثر مندروں کے داخلی دروازوں پر دیکھے جا سکتے ہیں اور مندروں کے محافظ سمجھے جاتے ہیں اس کے علاوہ ابو حلول منوسیہ کے نام سے بھت مت کے فن تعمیر میں بھی پائے جاتے ہیں منوسیہ کا لفظی مطلب انسانی شکل کا شیر ہے اور اس کا جسم بلی جیسا ہوتا ہے سجاوٹ کے لیے کون اماتاج اور کانوں کے گٹ زیور پہنائی جاتے ہیں اور سامنے کی ٹانگوں کے ساتھ پر جوڑے جاتے ہیں ان سب باتوں کو کرنے کا مقصد یہ تھا کہ ابو حلول دنیا کافی مظائب میں پائے جاتے ہیں اور ان کا مقصد مقدس مقامات کی حفاظت کرنا ہوتا ہے اس لیے ان کا پاکستان میں پائے جانا کوئی ناقابل اعتبار بات نہیں خاص طور پر جب اس کے قریب میں ایک مندر کے اثار بھی واضح ہیں مصرہ نے اس جگہ پر کافی قریب سے تحقیق کی ہے اور اس نے یہاں پر بیرونی دیوار کے ساتھ ستون بھی دیکھی ہیں اور داخلی راستہ بھی جو کہ صدیوں کی گرد میں دب چکے ہیں داخلی راستے کے الٹی جانب اس نے ایک تراشے ہوئے زیلی حصے کی بھی شناکت کی ہے مصرہ کے مطابق ان تمام باتوں کو مدنظر رکھتے ہوئے جب اس جگہ کو دیکھا جائے تو یہ ایک انسانی ہاتھ کا کرشمہ لگتی ہے یہ ایک پتھروں کو تراش کے بنایا گیا مندر ہے اور اس کی موجودہ حالت اس بات کو واضح کرتی ہے کہ یہ صدیوں پرانا ہے ابو علول کے مندر کو دیکھنے کے بعد مصرہ کا کہنا یہ ہے کہ اس کا گمبت گپورم سے ملتا جلتا ہے گپورم کی چھت سیدھی ہوتی ہے اور اس کو سیڑھی کی شکل میں بنایا جاتا ہے گپورم کے گرد ایک بیرونی دیوار بنائی جاتی ہے اور مجسموں سے سجایا جاتا ہے مصرہ کے مطابق ہم یہ دونوں چیزیں شناکت کر سکتے ہیں لیکن وہ کافی بری طرح تباہ ہو چکے ہیں مصرہ کے مطابق ہم اس کے سامنے کے حصے میں دو تراشے ہوئے مجسمیں دیکھ سکتے ہیں اس مندر سے منسلک ایک نچلا حصہ بھی ہے جس میں پتھر سے تراش کے ستون اور محراب بنائے گئے ہیں ان میں سے کچھ محراب مندر کے داخلی دروازوں کے طور پر استعمال ہوتے رہے ہوں گے مصرہ نے اس جگہ پر سیڑھیوں کی بھی نشاندہی کی ہے جو کہ مندر کے اونچے حصے کی طرف جانے میں مدد کرتے ہوں گے وقت کی دھول نے اس عظیم امارت کو بہت نقصان پہنچایا ہے اس کے ساتھ ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ یہ علاقہ سمندری طوفانوں اور مٹی اگلنے والے پہاڑوں والا علاقہ ہے اس لئے صرف امارت پر جمعی گرد کی تہہ سے اس کی عمر کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا ہمیں یہ تو پتہ ہے کہ وادیہ سندھ کی تہذیب مکران کے ساحلوں تک پھیلی ہوئی تھی ہو سکتا ہے یہ امارت بھی اسی دور کی ہو اور پانچ ہزار سال پرانے ہو چینی راہی بھائن سینگ کے مطابق ساتھویں صدی اسوی میں بھی مکرانی ساحلی علاقے میں کئی سو بودی خانکائیں اور ہندو مندر ہوا کرتے تھے اور ایک بہت بڑا خوبصورتی سے تراشا ہوا شیف کا مندر بھی تھا آج وہ سب کہاں ہیں کسی کو نہیں معلوم وقت کی دھول میں دب گئے یا قدرتی آفات کا شکار ہوئے دنیا نے ان کو مکمل طور پر فراموش کر دیا اور آج ان کو قدرتی بناوٹ کے طور پر دیکھا جا رہا ہے اگر ان کھنڈرات کو دیکھا جائے تو یہ بھی اکیلے نہیں ان کے قریب میں بھی ایک اور ہندو مندر کے اثار واضح ہیں اس راز کی تحت تک پہنچنے کے لیے اثار قدیمہ کی خدائی ہونا لازمی ہے کیونکہ ابھی تک اس کی درجہ بدی صرف قدرتی ارضیاتی تشکیل کے طور پر کی جاتی ہے اگر اس کی خدائی سے مصرہ کا دعوت سچ ثابت ہوتا ہے تو یہاں سے ملنے والی کندکاری اور دیگر اشیاء سے اس کے صحیح زمانے کا تائن کرنے میں مدد ملے گی ہو سکتا ہے یہاں سے ملنے والا مواد ماضی کے بہت سے راز کھول دے اور جو صفح وادیہ سن کی تہذیب کی کتاب سے گم ہیں وہ پورے ہو جائیں میری پاکستان کی گورنمنٹ سے اپیل ہے کہ وہ اثار قدیمہ کے ماہرین کو بلائیں اور انہیں کھل کے تحقیق کرنے کی اجازت دیں کیا یہ واقعی ماضی کی عظیم عمارت ہے یا صرف ایک قدرتی عرضیاتی تشکیل ہے میں اس بارے میں کوئی حتمی رائے تو نہیں دے سکتا لیکن اس پر تحقیق ضرور ہونا چاہیے اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے آئیکن کو دبا دیں اس کے ساتھ ہی اجازت دیں اللہ حافظ